بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی یہ الیکشن جیت کر دکھا دیا اور صرف بلے کا نشان تھا بیلٹ پیپر پہ یہ بار بار ایک کوشش کی جاتی ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے بیلٹ پیپر پہ اور اگر بلے کا نشان ہوا تو پھر ہم سارے مل بھی جائیں تو نہیں جیت سکتے اور یہی کچھ ہوا اس طور میں اور اس طور کا الیکشن جیت چکا ہے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور وہاں کا ریزلٹ بھی روکا گیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑا دھرنا بہت بڑا اجتماع بہت بڑا احتجاج وہ بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ بھی گلگت بلکستان میں انتہائی کشیدگی اور یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا یعنی کہ ایک منتقب حکومت کو برطرف کیا گیا وہاں پہ بھی لوٹا کریسی اور وہاں پہ بھی پولٹیکل انجینئرین گلگت بلکستان کشمی یعنی ہر جگہ سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن زمینی حقائق اس کے بلکل برقس ہیں جتنا جتنا زیادہ نام مٹانے کی کوشش کی گئی اتنی ہی زیادہ پاکستان کے عوام کی طرف سے رد عمل آیا اور اس رد عمل کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے وہ بتا رہے تھے بتا رہے ہیں کہ میں کہاں بھی کہیں بھی ہوں گا میں الیکشن جیت جاؤں گا کیونکہ پاکستان کے عوام فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ حقیقت ہے اسٹور کالیکشن جناب پی پس پارٹی گلگت بلکستان کی اس نے ریجکٹ کر دیا انہوں نے کہاں یہ نہیں ہم نہیں مانتے یہ تو یہاں پہ پیسہ چلا ہے یہ چلا ہے اور یہاں پہ دھاندلی پیسے کے ذریعے ووٹ خریدا گیا ہے تو صورتحال یہ ہے یہ کہ تحریکی عادت میں اعتماد آئی تھی وہاں تو پتہ نہیں پیسہ چلا یا نہیں چلا وہاں پہ تو بتا رہے ہیں اور اس وقت اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن پیسہ نہیں چلاتی ہوتی اپوزیشن صرف وہ تو انتہائی بے یاروں مددگار ہوتی ہے اور ایسی بے یاروں مددگار اس وقت پاکستان میں اپوزیشن ہے کہ اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جیلوں میں ہے یا مفروح ہے یہاں تک کہ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا اور ساڑھے پندرہ ہزار سیاسی قیدی جیلوں میں ہے تو ان کا تو یہ حال ہے وہ کہاں سے پیسہ لگائیں گے اور کیسے جیتیں گے مان لینا چاہیے اور گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس کے خلاف تھا یہ عدم اعتماد کے خلاف تھا میں اوری الیکشن چاہتا تھا ہم صرف الیکشن چاہتے تھے لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں دھوکہ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں حکومت چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس کو تو فائدہ ایسی میں تھا کہ حکومت ملے اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اور مولانا صاحب جو ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی سنسیر نہیں تھے پیپلز پارٹی کو پتا ہے کیونکہ ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ مولانا اور سمیم سعادہ اور نواز شیر صاحب ان کا ایک گٹس جوڑ تھا یا ان کا الانس تھا پیڈی ایم جس کو کہتے ہیں پیپلز پارٹی وہ انہوں نے سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی پیڈی ایم کا حصہ نہیں بنی اور مزے انہوں نے پورے لوٹے ہیں یہ بات کہا جائے مزے پورے لوٹے ہیں اقتدار کے مزے لوٹے اور پھر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ سردار لطیق خوصہ صاحب نے کہا کہ ہم نے خود بتایا زرداری صاحب کو کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے اور اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا تو زرداری صاحب کی اپروچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے جب سے ان کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے محترمہ بنیدر بھٹو جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اصولوں کے قائم رہتی تھی لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نو نکت نہ تیرہ انہار بس معاملہ تیہ کریں اسٹیبلشمنٹ کو رازی رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کو رازی رکھیں جتنا حصہ ملتا ہے وہ وصول کیا جائے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ ابھی بھی اسی اصول پر کاربند ہے کیونکہ بلاول بھٹو ابھی بھی ان کو اندازہ ہے کہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ ان بابوں سے تنگ آ چکی ہے وہ کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ نواشیر صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں ان لوگوں سے تنگ آ چکی ہے ہماری نوجوان نسل تو پھر ہمیں روایتی سیاست سے ہٹ کر سیاست کرنا ہوگی اور بتانا ہوگا کہ جناب یہ ہمارا منیفیسٹو ہے یہ منشور ہے ہم یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں روٹین سے ہٹ کر نکلنا ہوگا لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نئی بچے ہماری بہت ساری کمزوریاں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم نکل نہیں سکتے اس لیے فلحال آپ وہی کریں جو میں کہتا ہوں بلاول بھٹو سرعام جلسہ عام میں یہ کہتے ہیں کہ جناب نوے دن کے اندر الیکشن کروائیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے لیٹس جو کہا کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور وہ در کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں الیکشن کروائیں اور آئیں اور لڑیں لیکن جو ہمارے اتحادی ہیں سابقہ اتحادی یعنی مسلمی جماز اور مولانا فضل الرحمن صاحب ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ درے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ کہتے ہیں ایم کیا نے بھی غلطی کی تو بلاول بھٹو اپنی یہ کلیکشن کمپین بھی چلا رہے ہیں اور رابطہ وہاں مہم پر بھی نکلے ہوئے ہیں سندھ میں اور تین دن ہو گئے ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھے ہوئے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیل وقت یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو باتوں کا جواب دیا جائے لیکن یہ حقیقت ہے تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں جیل میں اور ونجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ وہ ہے پاکستان کے عوام وہ ساری اسٹیبلشمنٹ سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے اور اس نے اپنا لہا منوا لیا ہے کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیول اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ سیاسی اشرافیہ غیر سیاسی اشرافیہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وہ ساری چیزیں ہیچ ہو چکی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ان سب پہ حاوی ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اسی لیے وہ انتظار کر رہے ہیں بیلٹ پیپر کے اور ان کو دبایا جا رہا ہے بلٹ کے ذریعے سے بیلٹ پیپر کے بجائے ان کو بلٹ کا بلٹ کی دھمکی دی جاتی ہے اور بلٹ سے خوفزہ کیا جاتا ہے لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام منتظر ہیں بہرحال اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے الیکشن کی طرف ابھی تک جانے کا ارادہ نہیں ہے اور کیونکہ سارے کا سارا جو ایک ترتیب دیا گیا ہے یہ سارا سٹیج تیار کیا گیا ہے چیس بورٹ سے جایا گیا اس میں تو الیکشن نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہیں لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں کیونکہ خیال یہ تھا خیال یہ تھا کہ کچھ انویسٹمنٹ آ جائی اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ آ جائے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل جائے اور جب اگر پاکستان کی معیشت سنبھل گئی اور سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جاتی ہے وہ ریکوڈک کے معاملے میں کیونکہ ہم اپنا وہ پورشن بیچ رہے ہیں یہ ساری بات میں نے مین ٹاپ نیوز پر اپنی پورا مکمل وی لاغ کروا چکا ہوں ادھر جا کے سن لی جائے گا یہ ہے صرف ریفرنس کے طور پر کیونکہ خیال یہ تھا کہ پچیس ارب ڈالر سعودی عرب سے ریکوڈک کا اپنا پورشن جو ہے اپنا حصہ اپنے شیئرز بیچ دیں گے سعودی عرب کو سعودی عرب لے لے گا پچیس ارب ڈالر ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ مارکٹ سیٹ ہو جائے گی اور مارکٹ سیٹ ہوگی ڈالر کنٹرول ہوگا ڈالرائیزیشن ختم ہو جائے گی اور پھر اسی طریقے سے انویسٹمنٹ کے لیے بھی ذرا محول بنے گا اگر ایک ملک آ جاتا ہے پچیس ارب ڈالر کی سمایہ کاری یا وہ شیئرز خریدتا ہے ہم سے تو اس کے بعد پہ باقیوں کو بھی رغبت ہوگی اس میں یو اے بھی ہے قطر بھی ہے تو وہ بھی سارے ہمائل ہوں گے تو یہ ایک پورے کا پورا ایک پلان ہے جو کہ ابھی ہیڈن ہے اور اس کو سامنے نہیں لائے جا رہا تو یہ چیزیں تھیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کا جو ملٹری لیڈرشپ اور پاکستان کے عوام جو ہیں پاکستان کے عوام اگر خوش آل ہو گئے تو پھر انہیں کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہیں کنٹرول کر لیا جائے گا اس کی وجہ ہے کہ مرطا بندیال صاحب چیف جسٹ پاکستان وہ بھی ان کا بھی آخری ہفتہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ بھی پانچ سات دن کے مہمان ہیں پانچ دن کے مہمان ہیں سات دن تو نہیں پانچ شے دن کے مہمان ہیں اور چھے دن کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہوں گے ان کی جگہ پہ جسٹس خالفائز حساب ہو جائیں گے نئی لیڈرشپ نئی پالیسی کے تحت آئیں گے ان کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ ایک الگ کوئسٹن ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز حساب جو ہیں وہ ستائر ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کیونکہ ان کے خلاف ریفرنس آیا اور ریفرنس میں ان تک یہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں اور ان کو معلومات ہیں کہ یہ ریفرنس جو ہے پاکستان تحریک انصاف تو ایک فیس تھا گورنمنٹ تو ایک فیس تھی یہ تیار کہیں اور ہوا تھا اور کسی اور نے بھیجا اور فل پریشر کے ساتھ اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا فیضاباد دھرنا کیس اور کچھ اور دو تین کیس ان کے اور تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا پھر ایک انہوں نے ایک فیس تھی وہ بھی دیا تھا مطلع اور کے شکار والا اس پہ بھی جو قدر جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے بہن کیا تھا اور اس کو پھر ریویو میں چیف جسٹس حاکب مصار صاحب نے ریویو سنا تھا اور ریویو میں اس ایشو کو سالف کرنے کی اب پاکستان میں کیا اور ہے جی گورنمنٹ کی اس وقت گورنمنٹ کس نیریٹیو کے ساتھ ہے وہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے ایک حکم دیا ہوا ہے اور وہ حکم ہے کہ آپ نے سمگلنگ روکنی ہے خواہ وہ آئل کی ہے پیٹرول کی ہے ڈیزل کی ہے اور چینی کی ہے آٹے کی ہے اور باقی گھی کی ہے کوئی بھی طرح ہر طرح کی جو ہے وہ روکنی ہے اور اس طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے اور مومنٹم میں سارے کے سارے جو سیگمنٹ ہیں جو پریشر گروپ سے ہیں اور ٹریڈ یونین جو اس میں شامل ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری ابھی کٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور اگر یہ سب کٹھی ہو گئیں اور ان کو ایک لائن اور لنس مل گئی تو پاکستان کے عوام پہلے سے ہی سڑکوں پر ہیں وہ پہلے ہی بجلی کے بل جلا رہے ہیں اور اگر ان سب کو ایک لائن اور لنس مل گئے اور کوئی امبریلا مل گئے وہ امبریلا پولٹیکل نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بلکل پاکستان تحریک انصاف کو تو بلکل زیرو ٹولنس پر رکھا ہوا ہے ان کی تو ساری لیڈشپ اندر ہے جیل میں اگر ان کو یہ کر لیا جاتا ہے اور اگر وکلا آ جاتے ہیں ڈرائننگ سیٹ پر اور اس تحریک کو لے کے اور پھر ٹریڈ یونینز والے آ جاتے ہیں اگر ہو بھی سکتا ہے کچھ آوازیں بلند ہو جائیں یا اکدم اور یہ ببل پھٹ جائے تو پھر یہ سارا کچھ ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور یہ چیزیں مزید کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی اور یہ پھر عوام کے پاس چلی جائیں گی کیونکہ اس وقت بھی عوام کے پاس ہے یہ سارا لیڈرلیس ہو رہا ہے اور نہ ہی پیپس پارٹی لیڈ کر رہی ہے نہ مسلمی نماز کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے مولانا صاحبی آرام سے بیٹھے ہیں کوئی بھی عوامی مسئلے پہ مہنگائی پہ بیروزگاری پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا اور خاص طور پر سب سے بڑی جماعت مسلم دی نواز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انہی کے اقتیہ دھرا ہے جو کچھ اس وقت ہم بھوکت رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کا وزٹ منسوخ ہوا اور اس کی وجہ بنے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے ہاں معاملات ٹھیک کریں اور صورتحال ٹھیک کریں اور عمران خان صاحب پاکستان تحریکین صاحب ایسا کوئی بھی ایونٹ کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کا اندھا لانگ رن فائدہ نہیں ہوگا ملکوں کو فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم کروڑوں پاکستانی عوام کے برقس ایک ایسا کام کر جائیں کہ جس سے پاکستان کی عوام کی نظروں میں ہماری تصویر خراب ہو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے بہت بڑا پریشر اندرخانے چل رہا ہے اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے بہتر تو یہی ہوگا ایگو ایگو کو چھوڑیں اور چیزیں بیٹھ کے حل کریں اور یہ سارے بیٹھ جائیں بے شک یہ تمام پولیٹیکل پلیئرز بیٹھیں اور واپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ جناب ٹھیک ہے ماضی کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو سولہ مہینوں میں جو بھی ایک سٹیٹیجی بنائی گئی تھی وہ سٹیٹیجی ناکام ہو چکی ہے فلاپ ہو چکی ہے یہی ہے حقیقت اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی اگر نہ تسلیم کر لیا جائے تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی